نگران وزیرعالہ پنجاب کی زیرے صدارت سبائی کابینہ کا اکتالیسویں اجلاس پی ایس ایل نائن کے سیکیورٹی پلین کا جائزہ لیا گیا آئی جی پنجاب نے امن و آمہ کی صورتحال بارے بریفنگ دی وزیرعالہ محسن نکوی بولے پی ایس ایل کے سیکیورٹی پلین کے ایس او پیس پر سو فیصد عمل درامت کیا جائے قانون کی عملداری پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا اجلاس میں پنجاب ہائیوے پیٹرولنگ پولیس رولز کی منظوری دی گئی پاکستان سپر لیگ نائن کا دوسرا مقابلہ کوئٹا گلیڈیٹرز نے پشاور زلمی کو سولہ رنز سے شکستے دی دو سو سات رنز کے تاقب میں پشاور زلمی کو کی ٹیم مکررہ بیس اوورز میں صرف ایک سو نووے رنز بنا پائی بابر اٹسٹ رنز بنا کر نمائی رہے گلیڈیٹرز نے مکررہ بیس اوورز میں پانچ پٹنوں کے نقصان پر دو ست سیر رنز بنائے پشاور زلمی کے کپتان بابر آزم کا کہنا ہے ہمارا بولنگ اٹیک آج کی کنڈیشنز کے مطابق بہترین تھا ہم آج کے میچ میں فنش نہیں کر سکے بولے کامیابی کے لیے ہمیں پلان کے ساتھ کھیلنا ہوگا جاوید نیادار پرکٹ لیجنڈ ہیں ان کے تجربے سے فائدہ اٹھائیں گے انٹرنیشنل کرکٹ میں پاکستان کو اس کا اصل مقام دلائیں گے محسن نکوی سے سابق سٹار کرکٹر زعوید نیادار کی ملاقات زعوید نیادار نے چیرمن پیسی بھی منتخب ہونے پر مبارک بات دی کرکٹ کے فروغ اور کھیل کو بائیدار بنیاد و پر استوار کرنے کے لیے تبادلہ خیال زعوید نیادار کا پی ایس ایل نائن کے کامیابہ غاز پر محسن نکوی کو خراج تحسین جاتی امرا میں قائدون لگ نواز شریف سے سعودی وفد کی ملاقات سعودی وفد اور میاں نواز شریف کے درمیان ڈیڑھ گھنٹے تک ملاقات جاری رہی باہمی دلچسپی کے امور اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال ملاقات میں نامزد وزیر ایرہ پنجاب مریم نواز بھی شریک تھی مسلم لگنون کے صدر شہباز شریف سے سیاسی ملاقاتیں جاری این اے چود آمان سہرہ سے منتخب لیگی رہنما سردار یوسف کی ملاقات سردار محمد یوسف نے شہباز شریف کو وزیر اعظم نامزد ہونے پر مبارک بات دی مدربولان سے ازاد منتخب ہونے والے رکن میراسیم گرد گیلو کی ملاقات میراسیم گرد نواز شریف پر اعتماد کا ازار کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف پنجاب میں سنی تحاد کاؤنسل کے پلیٹ فارم حکومت بنائے گی پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے آزاد امیدوار سنی تحاد کاؤنسل میں شامل ہوں گے بانی پی ٹی آئی نے پاتھی ارکین کو سنی تحاد کاؤنسل میں شمولیت کی منظوری دے دی ایم ڈبلیو ایم میں شمولیت پر تھا خوزات کے باعث سنی تحاد کاؤنسل کے نام پر غور کیا گیا مسلم لگنون اور پیپلز پارٹی میں حکومت سازی کے معاملات پر ڈیڈ لوگ پر قرار پیپلز پارٹی کے مطالبات میں مزید اضافہ اہم ترین آئینی عہدوں کے بعد نئے مطالبات کا انکشاف پیپلز پارٹی نے پنجاب میں انتظامی سیٹوں پر بھی حصہ مانگ لیا مختلف اتورٹیز، کورپوریشنز، کمپنیز کے شیئرمن اور وائس شیئرمن کیوں دے مانگے گئے لیاقت چتھا کا پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ رابطہ ثابت ہو گیا پی ٹی آئی نو مئی کا ثانحہ دوہرانا چاہتی ہے لیگی رہنما آتا تارڑ اور ملک محمد احمد خان کی مشترکہ نیوز کانفرنس کہتے ہیں پی ٹی آئی نے ملکی معیشت تباہ کر دی پارلیمنٹ اور عدالتوں پر حملے کیے یہ سیاسی جماعت نہیں بلوائیوں کا گروہ ہے نگران حکمران ان کے خلاف ایکشن لے نگی قائدین کا مطالبہ ہنجاب میں ایک اترناک نمونیاں مزید تیرہ بچوں کی زندگیاں نگل گیا لاہور میں چوبیس گھنٹوں کے دوران نمونیاں سے ایک پچھا جہاں پہت ہنجاب میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران نمونیاں کے چی سو بائیس نئے کیسز سامنے آگئے لاہور میں ایک روز کے دوران ایک سو اکتیس نئے کیسز سامنے آگئے مہنگائی بھی سر اٹھانے لگی بیائیلر مرگی کے گوشت کی قیمت میں سات روپے کلو اضافہ بیائیلر مرگی کا سرکاری ریٹ چھ سو انیس روپے فی کلو جاری فارمی انڈے دو سو سنتیس روپے درجن ہو گئے انڈوں کی پیٹی کا سرکاری تھوکر ریٹ چھ ہزار نو سو نوے روپے ہو گیا ٹاؤنشپ میں گیس کے بلو میں ظالمانہ اضافے کے خلاف اتجاجی مظاہرہ جمیل الدین فاؤنڈیشن عوام اور تاجر سڑکوں پر نکل آئے مظاہرے کی قیادت سماجی رہنما محمد صرف فراز کان نے کی مظاہرین کی جانب سے سوئی نو درن گیس کمپنی کے خلاف نارے بازی والٹن روڈ سے فیروز پر روڈ تک سرویس روڈ ٹوٹ کوٹ کا شکار سڑک پر موجود پتھر اور گڑھے شہریوں کے لیے وبالے جان بن گئے ادھر آوان سوک کی متعدد گلیاں ٹوٹ پوٹ کا شکار خصہ حال گلیوں کے باعث علاقہ مکین پریشانی سے دوچار علاقہ مکینوں کا عالی حکام سے مسئلے کا نوٹس لے کر گلیوں کی مرمت یقینی بنانے کا مطالبہ بیلا ہاتھا لام اقبال روڈ پر سیبریج پائیپ لائن بھٹ گئی سیبریج کا گندہ پانی سڑکوں پر جمع ہونے سے مکین پریشان فوٹ سیفٹی ٹیموں کی سندر انڈسٹریل اسٹیٹ میں بیورجز یونٹ کی چیکنگ تین سو اٹھ سٹر لیٹر مختلف زائد المیاد اجزاد تلف دو لاکھ جرمانہ آئید یونٹ سے ایکسپائیڈ خام مال برامد ہونے پر سخت ایکشن لیا گیا جوز اور مختلف ڈرنگز کی تیاری میں زائد المیاد اشیاء استعمال کی جا رہی تھی قتل کی باردات میں مطلوب خطرناک شوٹر دبائی سے گرفتار سپیشل آپریشن سیل کی ٹیم نے خطرناک شوٹر طیب اجاز کو ٹریس کر کے دبائی سے گرفتار کر دیا ملزم کو انٹرپول کے ذریعے پاکستان منتقل کیا جا رہا ہے گرفتار اشتہاری طیب اجاز گجرمالا میں مختلف تھانوں میں مطلوب تھا مزیر اعلیٰ محسن نقوی کی پی آئی سی بورڈ کے چیرمن کی رہائش کا شادمان آمد ڈاکٹر فرقدالم گیر سم کی والدہ کے انتقال پر دکھ اور افسوس کا احسار کیا مرہم ناکے احسال سواب کے لیے فاتحہ خانی سوگوات خاندان کے لیے سبرو جمعی کی دعا کی آئی جی پنجاب کی جانب سے پولس ملازمین کی ہیلتھ ویل فیر کے لیے اقدامات جاری مختلف ازلام اتائیونات پانچ پولس ملازمین کو تبدیع فراجات کے لیے ساڑھے آٹھ لاکھ روپے جاری لاہور ٹرافک پولس کے محمد انصر فارود کو علاج کے لیے تین لاکھ پچاس ہزار روپے دیئے گئے بہترین ڈیوٹی کرنے والے ٹرافک وارڈنز کے لیے بڑا اینام سی ٹی او نے سو وارڈنز کو موٹر سائکلیں لوٹ کر دی مزید 374 موٹر سائکلیں آئندہ ہفتے ٹرافک وارڈنز کو دی جائیں گی سی ٹی او لاہور تمام خراب پڑی موٹر سائکلیں اور گاڑیوں کو رپیر کرنے کا حکم لیگی رہنما میاں نصیر کے زیرہ تمام اظہار تشکت کی تقریب سٹیٹ لائف ہاؤزنگ سوسائیٹی میں منقضہ تقریب میں لیگی رہنما آتاولہ تارڈ کاجہ سلمان رفیق شریک ہوئے سینئر لیگی رہنما میاں نصیر لیگی رہنما احسن شرافت میاں زید احمد سمیت سیاسی کارکنان کی کسیر تعداد نے شرکت کی ادھر یو سی دوست ستائیس میں آصف علی انسار کی رہائشگاہ پر بھی تقریب کا اعتمام کیا گیا لیگی رہنما آتاولہ تارڈ ملی کا ستہلی کو کرنے شرکت کی تقریب میں سابق کاؤنسلر محمد کامران برٹ عباس جٹ اشفاق جٹ اور بیگر نے شرکت کی سوسائیٹی آف سرجنس پاکستان لاہور کے انتخاب بعد پروفیسر محمد وارس پارو کا پانچ سو پندرہ ووٹ لے کر لاہور چیپٹر کے صدر منتخب مد مقابل پروفیسر محمد عمران انور نے تین سو تیس ووٹ حاصل کیے دوکٹر شاہد فاروق جنرل سیکیٹری پروفیسر کامر اشفاق احمد وائز پریسیڈنٹ دوکٹر سلمان مجید فائننس سیکیٹری دوکٹر مائلہ التاف جوائنٹ سیکیٹری بن گئی پالج آف فیزیشنز انسرجنس پاکستان کی صدر خالد مسعوب گوندل محمود عیاز پروفیسر زہرہ خانم اور بیگر نے نو منتخب عدداران کو مبارک بات دی پی سی ہوتیل میں آئی جی پنجاب کا سینٹر فور پبلک سیفتی سمیت مکلی پولیس دفاتر کا دورہ حاجی تلت کے صاحب جادے کی دعوت والیمہ مسلم لگنون کے رہنما علی پرویس ملک کاجہ عمران نظیر فاطمہ صلاح الدین سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی تقریب میں چودری توفیق شفیق جان آجل لیاقت ملک شہباز کاجہ طاہر زیاس شریک ہوئے شرکہ نے نو بیہتہ جوڑے کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا زمزم مارکی ٹاؤنسٹ میں تحریکے میں حاضر قرآن کے ذریعہ تمام دعائیہ تقریب ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی 73 سالگیرہ کے موقع پر کیک بھی کاتا گیا تقریب میں رانہ نفیس حسین قادری راجہ زاہد محمود پروفیسر اقبال باجوانے شرکت کی دوکٹر محمد طاہر القادری کی خدمات کو خراجی تحسین پیش کیا گیا ملکی نجی ائرلائن فلائٹ زناکہ بین الاقوامی پروازوں کا آغاز مسافروں کو سترہ سے زائد نمالی کے لیے سیرویسز دینے کا اعلان ائر اریبیا کے ساتھ کنیکٹنگ پروازوں کے ذریعے مسافروں کو سرویسز مہیا کی جائیں گی فلائٹ جنا ائر اریبیا کے اشتراک سے سترہ مختلف ممالک میں مسافروں کو پہنچائے گی ہولینڈ کی ہاکی ٹیم کی نیشنل ہاکی سٹیڈیم میں ٹریننگ غیر ملکی کھلاریوں نے رننگ اور مختلف ڈریلز کی لاہور کلندس کے سی ای او آتر پرانہ نے ہولینڈ ایمبیسی سٹاف کے ہمراہ ٹروفی کی رونمائی بھی کی ڈچ کلب اور ایچ ایسی کی ٹیموں کے ماں بین تین میچز کی سیریز کا پہلا میچ آج ہوگا جبکہ دوسرا میچ 21 وروری کو کھیلا جائے گا پہلے میچ کو شہدائے پنجاب پولیس کے نام کیا گیا ہے واسا 11 اور روڈا 11 کے درمیان دوستانہ کرکٹ ٹاکھرا داریکٹر مدسیر جعبید کی قیادت میں واسا 11 کی دھمادھار بیٹنگ 372 کے پہاڑ جیسے حدف کے ٹاکھوب میں روڈا 11 کی ٹیم 127 رنس پر دھیر ہو گئی ایم ڈی واسا گفران احمد نے دوستانہ میچ جیتنے پر واسا ٹیم کو پبارک بات دی چیف مینسٹر ٹینٹ پیگنگ چیمپینشپ دوزار چوبیس کی قتام اتقریب میچ آبازی کے مقابلوں میں وزیر اعلیٰ پنجاب بطور مہمانک حصوصی شریک ہوئے سبائی وزیر اسفر علی ناصر ڈی جی پی اچہ تاہر بٹو ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل سفیولہ گوندل ڈائریکٹر ایڈمینیسٹریٹر نوسیٰ علی بخاری نے شرکت کی اور پاکستان سائکلنگ فیڈریشن کے تابون سے سائکلنگ لیگ کا انکار دوسری راؤن میں انفرادی ریس اور سپرنٹ مقابلے منقعت ہوئے آٹھ کلومیٹر انفرادی ریس کے مقابلے میں چالیس کلاریوں نے حصہ لیا سپرنٹ مقابلوں میں آٹھ کلومیٹر ٹویکٹ پر آٹھ سائکلس نے اپنی مہارت دکھائی تین مقابلوں میں فیلکن کلپ آٹھ پوائنٹ کے ساتھ پہلے نمبر پر ہے جبکہ سائکلنگ ڈیفنس ساتھ پوائنٹ کے ساتھ دوسری پوزیشن پر ہے